ایک تفاقہ ذکر ہے ایک چور ایک باغ میں گھس گیا اسے وہاں بہت سے سیبوں کے درخت نظر آئے اس نے سیب کے درخت پر چڑھ کر بہت سے سیب گرا دئیے ایک تفاقن مالی بھی وہاں آ گیا اور چور کو دیکھ کر کہنے لگا کچھ خدا کا خوف کرو تمہیں مرنا یاد نہیں قیامت کے دن خدا کو کیا مو دکھاؤ گے چور بولا تم کون ہو یہ باغ خدا کا ہے اور میں خدا کا بندہ ہوں وہ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو مجھے لگتا ہے تمہیں ذرا بھی عقل نہیں مالی نے یہ بات سن کر دل میں کہا چور بڑا چالاک ہے میں اسے ایسا مناسب جواب دوں گا کہ یہ عمر بھر نہ بھولے گا مالی بولا حضرت نیچے آئیے ہم پر کرم فرمائیے آپ کی صحبت غنیمت ہے مدت بعد آپ جیسا بزرگ ملا ہے جس نے توحید کا نکتہ حل کر دیا پیرو مرشد تشریف لائیے اور ہمیں راہ نجات دکھائیے چور فوراں ہی نیچے اتر آیا مالی نے اسے وہیں پکڑ لیا اور خوب مرمت کی چور روتے ہوئے کہنے لگا اے ظالم خدا سے ڈر میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے مجھ بے گناہ کو یوں بے دردی سے کیوں پیٹ رہے ہو مالی نے ہنستے ہوئے جواب دیا حضرت اتنی جلدی اپنا دعویٰ بھول گئے کیا اس لاتھی کو خدا نے نہیں بنایا کیا مارنے والا ہاتھ اور مار کھانے والا جسم خدا کا ہی پیدا کردہ نہیں آپ کیوں نہاگ گلا کرتے ہیں اس میں آپ کا کیا نقصان اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا آپ کی یہ فریاد جہلانہ ہے چور نے کہا میں نے غلط کہا تھا مجھے اب چھوڑ دیں آئندہ میں کبھی ایسی بات موں سے نہ نکالوں گا اور نہ کبھی چوری کا نام لوں گا مجھے اب چھوڑ دیں موسیقی